مرکزی نقشبندیت میں آپ آشیخانِ رسول محبانِ اولیاء غلامانِ غوثِ عاظم غلامانِ غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ ہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس باورکت نورانی علمی و عرفانی مجلس میں بیٹھنے کا موقعی نویت فرمایا معزز سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے کروڑ ہا کروڑ ہا احسان میں یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن و مسلمان کر کے پیدا کیا اور پھر اللہ کا اس پر بھی اور بڑا احسان یہ ہے کہ پھر اللہ نے ہمیں اہلِ سلط والجماعات میں داخل فرمایا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر چار ہزار دو سو مذہب ہیں پوری دنیا میں پھر وقت چار ہزار دو سو ریلیجیس ہیں اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کسی اور مذہب میں پیدا کرنے کے بجائے چار ہزار دو سو مذہب میں سے اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں پیدا فرمایا پھر چار ہزار دو سو مذہبوں میں سے نکال کر جب اللہ نے اسلام میں پیدا کیا اور جب مسلمان بن کے پیدا ہو گئے تو یہاں اسلام میں آنے کے بعد مسلمانوں میں آنے کے بعد یہاں تریتر فرخے ہیں کدے لیں جوہر سے بولو تریتر فرخے ہیں سیونٹی تری فرخے ہیں اور تریتر فرخوں میں سے اللہ نے کسی اور فرخے میں نہیں یا رسول اللہ کہنے والوں میں پیدا فرق آیا یا رسول اللہ کہنے والے فرقے میں پیدا فرمایا یا غوث یا غریب نواز کہنے والوں میں پیدا فرمایا اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے پیروں سے محبت کرنے والے اخیدت رکھنے والوں میں اللہ نے پیدا فرمایا معذر شامین اکرام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بلا حسان ہے اللہ چاہتا تو کئی بھی پیدا کرنے سکتا تھا کدھر بھی پیدا کرنے سکتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کئی اور پیدا نہیں کیا اپنے محبوب کی امت میں محبوب کے غلاموں میں پیدا فرمایا اب آئے معذر شامین اکرام عنوان سے مقالق چند ضروری گفتگو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اور فہم میں تو کچھ اضافہ ہو جائے دیکھئے کہ بعض لوگ کیونکہ آج علم کی مجلس ہیں تو بعض لوگ یہ منحوس اخیدہ لے کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک استغفراللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ انپڑ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں انپڑ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا نعوذ باللہ کے لئے کہتے ہیں حضور لکھنا نہیں جانتے تھے اور کہتے ہیں حضور کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ حضور کا کوئی استاذ نہیں تھا حضور کا کوئی ٹیچر نہیں تھا اس لئے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے نعوذ باللہ ایسے منحوس عقیدے کے ساتھ زندگی بکارتے ہیں لیکن اللہ کا حسان اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اب آپ ذرا غور کرتے چلیں تو آج کی اس مجلس میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں اپنا عقیدہ اہل سنت آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں تاکہ کل کوئی بدبختہ منحوس آپ کو مل جائے جو یہ کہتا ہوں کہ حضور امی ہے انپڑھ ہے حضور امی ہے انپڑھ ہے تو آپ اس کو زبردست طریقے سے بیٹنگ کرنے کے لائن ہو جائے آپ کو کچھ شورٹ سکھا دیتا ہوں پچھ پہ کھیلنے کے سیکھ لیں گے انشاءاللہ اب کتوں کو بیچ میں پچھا آئیں گا درہا ہاتھ اٹھا میں اکثر راجستانی لوگوں کو بے وقت پچھا آتا ہے آپ کو تو نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو کہ روک لو کیونکہ آج اگر آپ کچھ سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ زندگی بار آپ کے کام میں آئیں زندگی بار آپ کے کام میں آئیں انشاءاللہ اب دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور کا استاذ نہیں ہے تو ہم نے بھی کہا خدا کی خسم انسانوں میں حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے انسانوں میں کوئی انسان حضور کا استاذ نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں ایک مثال دیکھے بات سمجھاتا ہوں اگر میں ہوں راجستان کے چیف فنسٹر صاحب کو اگر کچھ پڑھا دوں اب کل جا کے بولو نا کوئی تم لگا ان کو نیا کیس بک کر دیں گے میرے ہمارے میں راجستان کے چیف فنسٹر صاحب کو کچھ پڑھا دوں تو ہوگا کیا وہ جو بھی اچھا ڈیسیشن لیں گے میں ایسا کالر چڑھاتے پھر ہوں گا وہ لگا مہت سکایا انہوں کوئی بھی اچھا بل پاس کر دیئے اسمبلی میں کوئی اچھا ڈیسیشن لے لیے پوری راجستان کے لیے جتنی وہ زبردست بل پاس کر دے جائیں گے میں پورے راجستان میں ایسا یوں کالر چڑھا کے پھر ہوں گا میں سکھایا میں پڑھایا میرا شاگرد ہے اور اس کے بعد اب میں راجستان میں کم دیکھوں گا ہوا میں زیادہ دیکھوں گا کیوں دیکھوں گا چیف منسٹر میرا سٹوڈنٹ ہے آپ سمجھے نہیں نہیں آئی آگئی آگئی نا اب خلی چیف منسٹر کو پڑھانے والے کی یہ حالت ہو تو جو نبیوں کے سردار کو پڑھانے والا ہو اس کا عالم کیا ہوگا اس لیے اللہ نے کہا میرے حبیب انسانوں میں کوئی انسان آپ کا استاذ نہیں ہوگا اس لیے کہ مصطفیہ آپ انگلی کا اشارہ کریں گے جان کے دو دکڑے ہو جائیں گے آپ ہاتھ اٹھائیں گے صورت پلٹ آئے گا تو وہ دنیا میں کہتا پھرے گا یہ تو وظیفہ میں نے سکھایا ہے آپ کی عظمت میں کمی ہو جائے گی آپ کی رفعت میں کمی ہوگی آپ کی شانِ محبوبیت میں کچھ رخت ڈالی جائے گی اس لیے میرے مصطفیہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو پڑھائے بلکہ مصطفیہ آپ کو کوئی کیوں کر کے پڑھائے گا میرے حبی تو پڑھتا چاہتے رہا خدا تجھے پڑھتا چاہتے کوئی آپ sheets ایک بیچارہ کونے میں کئی کو بیٹھا جیا اچھا نارے لگانے والے بیچی پہ بیٹھنا تھنڈے لوگاں کولے پہ بیٹھنا تھنڈے لوگاں سامنے بیٹھ گئے گرم لوگاں کولے پہ بیٹھ گئے مسئلہ کو سمجھو مسلمانوں حضور کا استاد ہے مگر انسانوں میں نہیں ہے حضور پڑھنے والے ہیں رحمان پڑھانے والا ہے حضور پڑھنے والے ہیں خدا پڑھانے والا ہے حضور سیکھنے والے ہیں خدا سکھانے والا ہے حضور لینے والے ہیں خدا دینے والا ہے حضور علم والے ہیں خدا علم عطا کرنے والا ہے نارے تکبیر نارے رسول اللہ نارے محبوبی جندہ آبا نارے احمدی جندہ آبا ماشاءاللہ اللہ اللہ اٹھ رہے تم لگا مطلب شریف لگا ہے تو اب مسئلہ کو سمجھو مسلمانوں اچھا دیکھو یہ بڑی بے خوفی ہے جیانت ہے اللہ تعالی جب کسی کو گمرا کرنا چاہتا اس کی اخل پر ٹھپا لگا دیتا اس کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی اخل مردہ ہو جاتی ہے ارے حضور خود اعلان کر رہے انا مدینہ العلم حضور خود اعلان کر رہے انا انا مدینہ العلم حضور کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں حضور کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں حضور علم کا شہر ہوں اور ان کا کلمہ پڑھ کے انہیں ملے مسلمان ہوتا تھے انہیں بڑھا حضور کو علم لیے ہی لوگم میں بڑھ رہا ہوں میں مولانا ہوں آپ تخریل بھی سن رہے ہیں ہاتھ بھی چوم رہے ہیں عزت بھی کر رہے ہیں کل سباب ہو رہے ہیں انہوں مولانا نہیں ہے لوگم پھر دخل سنے کئی کو آیا بات سمجھ رہا بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی تو جب تیرے نبی اگر آلیم نہیں ہے انپڑھ ہے پوائٹ ٹو بھی لوٹ تیرے نبی اگر علم نہیں ہے انپڑھ ہے تو پھر انپڑھ کا کلمہ پڑھ رہا کئی سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں ہمیرے سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہے منپڑھ کا کلمہ سمجھ کو بھی لوٹ میرا میں بھائی سمجھ رہا ہوں سمجھ بھی لوٹ میری بلے کو بھائی سمجھ بھی vão ایک جاہل کو لیکچرر بنا سکتا ارے جب جاہل کو لیکچرر بنا کے اس کے پاس تم زیالوجی بیالوجی فیزکس کیمیسٹری سائنس میچ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک انپڑ کا کلمہ کیسا پڑھ سکتے پھر ایک انپڑ کے خال کو حدیث بنا کے تم بخاری کیسا پڑھ سکتے ایک انپڑ کے خال کو حدیث بنا کے تم مسلم کیسا پڑھ سکتے ایک انپڑ کے خال کو حدیث بنا کے تم ترمیدی ابن ماجہ کیسا پڑھ سکتے ایک طرف انپڑ بھی کہہ رہے ہو دوسری طرف بخاری بھی پڑھ رہے ہو ایک طرف انپڑ بھی کہہ رہے ہو دوسری طرف مسلم بھی پڑھ رہے ہو ایک طرف انپڑ بھی کہہ رہے ہو دوسری طرف اس پر نازل ہونے والی قرآن کو پڑھ کے خود اپنے آپ کو عالی میں دین بھی خیر رہے ہو بات سوال میں کوئی دین ہو رہا تقریر کرنے یہاں پہ جا رہا اندر جا رہا اللہ تیرا شکر ہے مالک ایک بجے اندر جانا ترہا مشکل ہے اب مسئلے کو سمجھو اب مسئلے کو سمجھو یہ لوگ کچھ خطرناک ہے درہا گھوڑ کر کے بازوالے کچھ خطرناک ہے بازوالے اپنے مسجد کے امام صاحب جو عالم دین ہے ان کو کیا بولتے مولانا کیا بولتے میں پوچھا ان کو مولانا کہ کو بولا بولے عالم دین ہے کیا ہے عالم دین ہے میں بولا عالم دین کئی کو بول رہا انہوں جوالوجی پڑھے کیا بولے نہیں بیالوجی پڑھے کیا بولے نہیں سائنس پڑھے کیا بولے نہیں فیزکس کیمیسٹری پڑھے کیا بولے نہیں میتھمیٹیشن ہے کیا بولے نہیں انگلیش پڑھے کیا بولے نہیں لاجستانی پڑھے کیا بولے نہیں پھر کیوں عالم دین بولا بولے تفسیر پڑھے فقہ پڑھے مندق پڑھے فلسفہ پڑھے عربی آدھا پڑھے اور کیا پڑھے حدیث پڑھے کیا پڑھے زور سے بولو اور زور سے بولو حدیث پڑھے اس لیے یہ عالم دین ہو گئے بازوالے حدیث پڑھے عالم دین ہو گئے تو میں پوچھا تفسیر فقہ مندق فلسفہ بازو رکھ بات حدیث پڑھے جو حدیث پڑھا وہ عالم دین ہوتا ہے جو حدیث پڑھا وہ عالم دین ہوتا ہے تو میں پوچھا حدیث بولتے کس کو حدیث بولتے کس کو حدیث کہتے ہیں جو آمینہ کا لال کہہ دے وہ حدیث جو آمینہ کا لال کرے وہ حدیث جس عمل پر آمینہ کا لال خاموشی اختیار کرے وہ حدیث خولِ مصطفی حدیث فعلِ مصطفی حدیث سکوتِ مصطفی حدیث میرا نبی کہہ دے تو حدیث نبی کرے تو حدیث نبی صحابی کو عمل کرتا ہوا دیکھا اور خاموش ہو گئے تو نبی کی خاموشی پر صحابی کا عمل حدیث میں بولا جو میرے نبی کے خالو فعلو سکوت کو پڑھ لے وہ عالم وہ آرے میں بولا جاہل تو خال پڑھ کے فعل پڑھ کے عالم ہو سکتا ہے تو جس کا خال ہو فعل ہو وہ آرے سکوت کو پڑھ کے سکوت کو پڑھ کے عالم بن گیا تو پھر جس نبی کا خال ہو وہ وہ ان پر کہتے ہو سکتا ہے تو سکتا ہے نہیں ہو سکتا زور سے بڑھو نہیں میرا نبی اللہ کی خسم عالم نہیں ہے حیبت کو پڑھ کے میں بولتا ہوں سنو میرا نبی عالم نہیں ہے میرا نبی علم ہے جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے میرے نبی کو امام بخاری نے پڑھا تو وہ امیر المومنین فید حدیث ہو گئے میرے نبی کو امام آزم ابو عنیفہ نے پڑھا تو وہ سراج فخاہا ہو گئے میرے نبی کو شیخ عبدالقادر جیلانی نے پڑھا تو وہ خوصِ آزم ہو گئے میرے نبی کو معین حدیب چشتی نے پڑھا تو وہ غریب نواز ہو گئے میرے نبی کو علی المرتضہ نے پڑھا تو وہ دروازہ خلم ہو گئے نعر تکبیر نعر رسالت شان مصطفی عظمت مصطفی رفات مصطفی شان مصطفی فضیلت علم علم دارور روم فیض غلام حصول مصطفی شرم کی بات ہے چودہ سو سال کی تاریخ میں یہ منہوز لفظ انپڑ حصول کے لئے کوئی استعمال نہیں کر یہ چچور چندے کے زکاة کے خیرات کے بھیگ کے مولوی خوران کی آیت کا تفسیر کرتے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے عرب کے انپڑوں میں ایک انپڑ نوز باللہ ملال لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی لعنت و ایسے عقیدہ رکھنے مانو حضور علم ہے حضور خود کہہ رہے انا مدین علم علم حضور نے علم کہا اپنی حضور علم ہے حضور کیا ہے حضور کیا ہے علم ہے حضور کی اور جو حضور کو پڑھ لے جو میرے مصطفیٰ کا جو کردار پڑھ لے جو میرے مصطفیٰ کی صیرت کو پڑھ لے جو میرے مصطفیٰ کی اخوار کو پڑھ لے جو میرے مصطفیٰ کی افعال کو پڑھ لے جو میرے مصطفیٰ کی تخوے کو پڑھ لے جو میرے مصطفیٰ کی تحارت کو پڑھ لے جو میرے مصطفیٰ کی تذکیئے کو پڑھ لے میرے مصطفیٰ کے مجاہدے کو پڑھ لے جب یہ سارا پڑھتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے میرے نبی کا اٹھنا علم ہے میرے نبی کا بیٹھنا علم ہے میرے نبی کا چلنا علم ہے میرے نبی کا سونا علم ہے میرے نبی کے معاملے داری علم ہے میرے نبی کی استواجی زندگی علم ہے میرے نبی کی جہاد علم ہے میرے نبی کی اخلاق علم ہے میرے نبی کا کردار علم ہے اور اللہ نے ساری کائنات کو جو علم دیا وہ در مصطفیٰ کے خدموں کی بھول ہے میرا نبی علم ہے کیا ہے میرا نبی علم ہے اب آئیے اب آئیے حضور کا استاذ کون ہے اللہ اللہ حضور سے بھولو کون ہے اللہ تعالی خود خوران میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا سبان اللہ سبان اللہ اللہ تعالی حضور کا استاذ سبان اللہ علم نہیں علم حضور کیا ہے علم ہے اب ایک مسئلہ پیدا ہو جب حضور علم ہے اللہ نے ان کو سکھایا ہے تو پھر حضور لکھتے کئی کو نہیں تھے حضور نہیں لکھے اپنی لائف میں کبھی حضور ہاتھ میں خلم پکڑ کے لکھے نہیں کیا نہیں کرے بلا زور سے بڑھو نہیں لکھے حضور کئی کو نہیں لکھے نہیں معلوم ہمارے سننیوں کو کوچھ بھی نہیں معلوم حال ہی آتا چھو پیراں پڑھ لے بابا ایک تاویز دے دو گندہ دے دو پنیدہ دے دو لیمبو دے دو نارل دے دو اس میں خوش خوش ہے ہم لوگا باقی کے پورے کامات تم کر لو ہم لوگ کو نارل والا بنا کے رکھو بس خوم اتنی بیکار ہو گئی ہے ہماری ہمارے کو خالی تاویز والا بنا کے رکھو آپ ہمارے کو خالی تاویز والا بنا کے رکھو جاہل بنا کے رکھو ہمارے کو ہم جاہل اجرے نہ چاہ رہے ہیں ایسا ہمارا آخیدہ ایسا ہمارا ذہن بن گیا ہے اللہ کا واسطہ مسلمانوں دین سیکھو مسلمانوں آج تم نہیں سیکھ رہے ہو اس کی وجہ سے امت میں بربادیاں پیدا ہو رہی ہے آج ہم نے ہماری نسلوں کو علم والا نہیں بنایا اس لیے پوری امت تباہی کے راستے پر کھڑی ہوئی ہے ظلالت کا شکار ہو گئی ہے ظلمت کے اندھیروں میں پڑ گئی ہے عذاب الہی کی مستحق ہو گئی ہے عذاب و عطاب کا نزول ہو رہا ہے اللہ کی رحمت یہ امت سے دور ہو گئی ہے کیونکہ یہ امت سکھ نارلوں گندوں پنیتوں اور نیمووں میں جا کے پھل گئی ہے جبکہ اللہ کی خساب جس امت کو اللہ نے خران عطا کیا ہے اللہ کی خسم کھا کے کہا رہا ہوں اس امت کو نہ نارل کی ضرورت ہے نہ نیمو کی ضرورت ہے اس امت کو نہ گندے کی ضرورت ہے نہ پالی پلیتے کی ضرورت ہے اس امت کو نہ تابیس کی ضرورت ہے نہ دھوے کی ضرورت ہے ارے یہ امت کے پاس اللہ نے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں خوران کی شکل میں اس کو بنا کر دیا آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہم دین جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں جمعہ کے بیان کے ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ لیے ختم پیچھے سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں عالموں کا عدب ہمارے پاس نہیں ہے عالموں سے محبت ہمارے پاس نہیں ہے عالموں سے دوست ہی ہمارے پاس نہیں ہے بس ہم چاہل بن کے رہنا چاہتے ہیں کئی لوگ وہ زانہ ملتے رہے تھے پورا ہندوستان بھٹتے ہیں ہم لوگ ہر روز دورہ ہر روز ہمارا دورہ لوگ آتے ہیں اسے بیکار باتا کرتے ہیں اسے تھٹ کلاک باتا کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھے کہاں کان سے آتے عجیب و حریب میں نے مسئلے لے کے آتے ہیں ایک جنہاں کے میں کوئی رہا مولانا ذرا میری بیوی بھوت ستاری میں کوئی اچھی تاویز ہے تو دیو میں والا تاویز تیری بیوی کو دے نہ تیہ کو دے نہ رے پوچھا عجیب و غریب خوم ہے کیا تاویزوں پہ ایمان پڑھ گیا یہ دیوانی امت کا کیا تاویزوں کے پچھے پڑھ گیا یہ خوم دین سے ہمارا کوئی تعلیم عجیب بیوی تاویز سے نہیں صدر دی لیمبو گنڈے پلیتے سے بیوی نہیں صدر دی بیوی کو صدارنے کے لیے تمہیں کردار مصطفیٰ سیکھتے ہیں تمہیں نبی کی صیرت پڑھنا پڑے گا تمہیں جاننا پڑے گا کہ رسول اللہ حضرت آئیشہ کے ساتھ زندگی کیسا گزارتے تھے حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا تھا حضرت حفظہ کے ساتھ حضور کا تعلق کیسا تھا حضرت ام المومنین ام حبیبہ کے ساتھ حضور کے معاملات کیسے تھے یہ تمہیں سیکھنا پڑے گا جب تم یہ سیکھ لوگے سمجھ جاؤگے تو تمہیں کسی نعرل گنڈے لیمبوت تعویز کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہاری بھیوی الحمدللہ تمہارے کردار کو دیکھے گی تو اس کردار میں خوشبوئے مصطفیٰ آئے گی تو ویسے ہی وہ تمہارے ساں وفاداری کرے گی جیسے سیدہ آئیشہ نے عورتوں کو شہروں سے وفاداری کرنا تھا تو اب چلو میں باتا رہا تھا حضور لکھنا کیوں نہیں چاہتا کیوں نہیں لکھتے تھے حضور کیوں نہیں لکھتے تھے دیکھو آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں عرب میں جو نبی کے زمانے کے عرب تھے وہ عرب لکھنا آیت سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے لکھنا آیت سمجھتے تھے اور خبیلے کے جو سردار ہے خبیلے کے جو سردار ہے وہ لکھتے نہیں تھے عرب میں دیکٹیشن کرتے تھے سامنے بیٹھ کے ان کے مرید ان کے چیلے لکھتے تھے سامنے بیٹھ کے عرب کے سرداروں کے جو غلام اور خادم تھے وہ لکھتے تھے عرب کے سردار نہیں لکھتے تھے آیت سمجھتے تھے اور وہ کلچر چودہ سو سال پہلے جو چلا تھا وہ آج تک بھی ہے اب عیب نہیں سمجھا جاتا مگر بڑا آدمی آج بھی لکھنا مناسب نہیں سمجھتا اب مثال دیکھئے اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ایسی نوبت آئے آپ کبھی سپریم پورٹ ہو جائیے سپریم پورٹ کا جج عبدالخدیر چوری کرا اس کو تیر مہینے جیل میں دانو تیس ہزار اس کو جو ہے جرمانہ لگاو اور اس کو کھانے کو کھانا نہیں دینا پانی نہیں دینا اس کو جو ہے خوب مارو نہیں لکھتا سپریم پورٹ کا جج نہیں لکھتا لکھتا بولو بولو پرسیڈنٹ آس انڈیا نہیں لکھتے ان کو لکھنا نہیں آتا آتا مگر لکھتے نہیں کیونکہ اب انہوں اتنے بڑے منصف پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب لکھنا ان کی شہن کے خلاف ہے بڑے آدمی کی پہچار یہ وہ ڈکٹیشن کرواتا وہ بول دیتا فرمان جاری کر دیتا فیصلہ جاری کر دیتا اسی لیے کوٹ میں جج اوپر بیٹھے رہتا نیچے ٹائپ رائٹر بیٹھے ہوئے تھے تھے وہ ٹک 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 مارتے رہے تھے کیا کرتے ہیں اللہاں جج جو بولنا اللہاں لکھتے اور جج جو ہے باز مرتبہ ججمنٹ ایسا جاری کرتا ایک پیج کا نہ رہتا دو دو سو پیج کا ججمنٹ ہوتا تین تین سو پیجز کا ججمنٹ ہوتا جج خالی بولتے جاتا ٹائپ رائٹرز دوسرے رائٹرز لکھتے جاتے لکھتے جاتے جج کا کام لکھنا نہیں ہے بولنا ہے کیوں کیونکہ وہ بڑے منصب پہ فائز ہوا ہے صدرے چموریاں بولتے ہیں لکھتے نہیں ہیں وزیر آزم بولتا ہے لکھتا نہیں ہے چیف منسٹر بولتا ہے لکھتا نہیں ہے ہائی کورٹ کا جج بولتا ہے لکھتا نہیں ہے ارے یہ سارے دنیا والے جتنے منصب والے ہیں سب کا منصب ایک طرف آمینہ کے لال کا منصب اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کے دور کے عوضے دار منصب دار خبیلے کے سردار لکھنا عیب سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ اگر آپ لکھو گے کہیں گے مصطفیٰ میں یہ عیب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں لہٰذا حبیب آپ مت لکھو بلکہ آپ کہتے جاؤ کاتیبانِ وحیم لکھنے چھلے لکھنا اس زمانے میں عیب سمجھا جاتا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے نہیں لکھے تو وہاں بھی کیا سمجھا لکھنا نہیں ہوتا خولا ہے خولا ہے خولا ہے خوضور کی شان نہیں سمجھا خوضور کا مقام نہیں سمجھا خوضور مرتبے والے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ خوضور میں عیب ہو وہ یہ کہے کہ میرے نبی میں عیب ہے اس لئے کہ حبیب آپ بولتے جاؤ آپ کے خادم لکھتے جائیں گے آپ بولتے جاؤ ابو بکر صدیخ لکھتے جائیں گے حبیب آپ بولتے جاؤ زبیر و تلہا لکھتے جائیں گے حبیب آپ بولتے جاؤ حمیرِ معاویہ لکھتے جائیں گے میرے مصطفیٰ آپ نہ لکھنا آپ لکھاتے جاؤ خدا آپ لکھتے چلے جائیں آپ دوسری بات سنو دوستو خوربان جاؤ پیارے حبیب